دوستو پاکستان کے بارے میں آج آپ کو چند ایسے دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں شاید آپ کو پہلے علم نہ ہو نمبر ون مسلم ممالک میں سب سے پہلے وزارت عزمہ کے عہدے پر کسی خاتون کی تقاری بھی پاکستان میں ہی ہوئی بے نظیر بھٹو انیس سو اٹھاسی سے انیس سو نوے تک اور پھر انیس سو تیرانوے سے انیس سو چھانوے تک پاکستان کی وزیراعظم رہی نمبر دو دنیا بھر میں سب سے زیادہ انچائی پر ایٹی ایم مشین پاکستان میں ہے گلگت بلکستان میں خنجرہ بائی پاس پر سطح سمندر سے پندرہ ہزار تین سو فٹ یعنی چار ہزار چھ سو تیرانوے میٹر کی ولندی پر واقعے نیشنل بینک آف پاکستان کے ایٹی ایم کو دنیا کا اونچہ ایٹی ایم ہونے کا اعزاز حاصل ہے نمبر ٹری سب سے کم عمر نوبیل امن انام پانے کا اعزاز بھی ایک پاکستانی کو حاصل ہوا ملالہ یوسف زئی کو جب نوبیل انام سے نوازا گیا تو اس وقت ان کی عمر صرف سترہ برس تھی ملالہ سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام کو انیس سو اناسی میں نوبیل انام کا حقدار قرار دیا گیا تھا نمبر فور شہرہ قرآکرم دنیا کی بلند ترین شہرہ ہے یہ دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلوں قرآکرم اور ہمالیہ کو عبور کرتی ہوئی چین کے صوبہ سنکیانگ کو پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملاتی ہے درہ خنجرات کے مقام پر اس کی بلندی چار ہزار شہسو تیرانوے میٹر ہے نمبر پانچ سیالکوٹ اور اس کے گرد و نوہ میں سالانہ بنیادوں پر چالیس سے ساٹھ ملین فٹ بولز تیار کی جاتی ہیں یہ فٹ بولز کی عالمی پیداوار کا ساٹھ سے ستر فیصد ہے خطے میں تقریباً دو سو فیکٹریاں فٹ بولز تیار کرتی ہیں اور یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ فٹ بولز تیار کرنے والا شہر ہے نمبر سکس کنال سسٹم پر مبنی دنیا کا طویل ترین آب پاشی کا نظام پاکستان میں ہے یہ نظام مجموعی طور پر چودہ آشاریا چار ملین ایکٹرز پر پھیلا ہوا ہے نمبر سیون ایملنسز کا سب سے بڑا نیٹ ورک پاکستان میں ہے یہ عزاز غیر سرکاری تنظیم ایدھی فانڈیشن کو حاصل ہے نمبر ایٹ سب سے کم عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا عزاز بھی ایک پاکستانی کرکٹر کو حاصل ہے حسن رزا کی عمر صرف چودہ برس اور دو سو ستائیس دن تھی جب انہوں نے انیس سو چھانوے میں فیصل آباد میں زمبابوے کے خلاف پہلا بین الاقوامی میچ کھیلا نمبر نائن کرکٹ کی تاریخ میں سب سے تیز رفتار گین کرانے کا عزاز شویب اختر کو حاصل ہے شویب اختر نے دو ہزار تین میں انگلنڈ کے خلاف ایک میچ کے دوران ایک سو اکسٹھ آشاریہ تین کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک بال کرائی نمبر ٹین محمد علیاس نے انیس سو باون میں جب سیول جج بننے کے لیے امتحان پاس کیا تو اس وقت ان کی عمر صرف بیس برس تھی انہیں اس شرط پر امتحان دینے کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ امتحان پاس کرنے کی صورت میں بھی تئیس سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل ملازمت نہیں کریں گے تاہم بعد میں نرمی کر کے انہیں آٹھ ماہ بعد بطور سیول جج کام کرنے کی اجازت دے دی گئی محمد علیاس سب سے کم عمر سیول جج تھے محمد علی christ